موسیقی موسیقی 1 ٹی سپون پیساوہ گرم مسارہ 1.5 ٹی سپون ہلدی ہے 1.5 ٹی سپون پیساوہ بھناوہ پیساوہ زیرہ ہے 1.5 ٹی سپون پیسی کالی مرچ ہے 1 ٹی سپون پیسی بھی مرچ ہے 1 ٹی سپون پیسی بھی مرچ ہے اور یہاں پر ایک چائے کا چمچہ میں نمک رکھا ہے اور 1.5 کپ آئل چائی ہوگا اس کے لیے ہمیں ٹوٹل یہ چیزیں ہیں اور باقی کے بعد میں آخر میں ہم لوگ ہر دھنیا سے اس کو گارنیش کریں گے بنانے کا طریقہ ہی کس طرح سے بنانے وہ آپ اس کو دکھاتی ہوں میں دیکھیں فرینڈس اس میں میں نے پتیلی میں جو ہے ہاں کا وائل لے کے گرم کر لیا یہ گرم ہے اور اس کا میں نے فلم آف کر دیا تھا اس میں دالنے جا رہے ہیں میں پیاز فلم آن کر دوں اس کا فلم آن کریں گے سو سوٹے کریں گے دیکھیں پیاز میں ہی نرم ہو چکی ہے یہ جو کڑے ہوئے آلو یہ میں اس میں دال دے لی ہوں ساتھ ہی جو ایک چائے کا چمچہ نمک بتایا تھا اسی میں سے میں آدھا اس کے اندر دال دے لی ہوں پورا نہیں دال دیں آدھا اب اس پر ہم اتنا پکانے ہی کہ آلو اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں ٹھیک ہے فرینڈس یہ جب تک فرائے ہوں گے پھر اس کے بعد ہم مزید آن کریں اس کے اوپر کام کریں گے تھوڑے سی فلم بڑھا رہی ہوئے اس کی اچھا فرینڈس دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پانی تھا آلو کے اندر وہ بلکل ختم ہو گیا جب تکیں یہ اور جو ہے کلیر ہو گیا ہے اس نے ہمیں اس کو فرائے کرنا تھا اب باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں دالنے جا رہی ہوں جو آپ کو بتائیے تھے دو تمارے میں کٹ کریں اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے ساتھ یہ مسالے جو میں آپ کو بتائیے تھا اس میں ہے نمر، لائل مرچی اور پیسی لکھالی یہ دال دیا ہری میٹھ ہسا دھنیا ہلدی گرم مسالہ کورڑر یہ دال دیا اس کو بھولنا ہے اچھا س پکانا پکانا ہے اور پکانے کے لئے تھوڑا سا یہ پانی دالوں گی کورڑ کر پلس پھر 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 کی پھر 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 بہت آسان ہے اور یہ ایک ہے بہت مزیدار بھی بنتا ہے یہ ٹھیک ہے فرنس بس یہ سمجھے تیار ہے تھوڑا سا آئل اس کا اوپر آ جائے میں اس کے انتظار کر رہی ہوں تاکہ یہ اینڈا جو اچھی طرح سے مکس ہو جائے پک جائے بس یہ تیار ہے پھر میں آپ کو پیٹر یا ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ٹھیکی فرنس یہ ہمارا اینڈا آلو گھوڑالا تیار ہے اس کو مینے ڈیش آؤٹ کرتی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگے ہوگی ریسپی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ